گراڈا تاور کے پاس وہ زہر زمین مستد جو ہم نے نہیں دیکھتی آپ نے کمزے دیکھ لی اور وہ کیا مطلب اچھا استمبول بیسے تو مناروں کا مستدوں کا بھی شہر ہے اور خوبصورت منار لیکن یہ زہر زمین مستد ہے جس کا کوئی منار نہیں مالوال نہیں یہ تاریخ اوز کی حسنی کو جو ہے کہ یہ بات تو صاحب ہی جانتے ہیں کہ بزنطینیوں نے یا رومیوں نے شاخِ ذریع ہے یا جو یہ شاخِ ذریع جو ہے یہ اصل میں ایک نہر ہے جو آپ رائے باسپورس سے نکل کر استمبول اس کے اندر چلی گئی ہے شہر کے یہ تقید 6 میل کلومیٹر لمبی ہے گولڈن ہان کہتے ہیں اس کو تو یہ استمبول جو پرانا قسطنطنیہ تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے اگر ہم جغرافیا دیکھیں نا تو استمبول بسکلی دو شہروں میں ڈیوائیڈن ہے ایک مشرقی استمبول ہے اور ایک مغربی استمبول ہے مشرقی استمبول جو ہے وہ آبنائے باسپورس کے مشرق کی طرف ہے اور وہ ایشیا میں واقع ہے ایشیا کے اندر واقع ہے وہ جورپ میں اور وہ جو ہے مغربی جو استمبول ہے وہ آبنائے باسپورس کے مغربی حصے میں واقع ہے تو وہ اور وہ جو مغربی حصے میں واقع ہے وہ اصل میں قسطنطنیہ تھا مشرقی حصے والا قسطنطنیہ نہیں تھا تو اس قسطنطنیہ کو بھی ایک نہر جو ہے وہ آبنائے باسپورس سے نکل کر دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے اس کے شہر کے ایک طرف گلاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹوپ کاپی محل اور سارا ہی تو انہوں نے کیا کر رکھا تھا کہ انہوں نے ایک زنجید لگا رکھی تھی جو اس کو وولڈن حال کو وہ وقت کے جب دشمن آتا تھا تو اس کو بند کر دیتے اور اسی وجہ سے جو مسلمانوں نے جو ٹڑھائی کی چھے سو باتر میں اور پھر سات سو اٹھارہ انیس میں حضرت جو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے ان کے دور میں اور حضرت عمیر معاویہ کے دور میں دو دفعہ مسلمانوں نے چڑھائی کی جئے سو دنیا پر اور دونوں دفعہ ان کو اتنی بوری شکست ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی نا پیشگوئی اور وہ شفاعت کی اسی کو پورا کرنے کی تو ان کو اتنی بوری طرح شکست ہوئی کہ وہ کبھی اس شہر کی فصیلوں تک بھی نہیں پہنچ سکے اس زنجیر کی وجہ سے تو وہ زنجیر جو تھی اس کو گلاتا کے جو تیخانہ تھا وہاں پہ اس کو اکٹھا کیا جاتا تھا تو وہاں پہ وہ کہہ کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پہ سٹاک کیا جاتا تھا تو ببت عزورت انہوں نے چرخی لگا رہا کی تھی جس کی ذریعے پہ وہ پھلا لیتے تھے تو یہ غالباً سلطان احمد کے دور کا واقعہ ہے سکسٹین سینچلی یا سیونٹین سینچلی کا یاد نہیں ہے تو اوبار میں وہ جو غلاطا ٹاور تھا اس کو دنجیر کو ختم کر دیا گیا اور اس کو سلطان فاتح نے اس کو اسلاح خانے میں بدل دیا اور پھر اسی طرح اس میں تبدیلیاں آتی رہی تو غالباً سولویں یا پندرویں صدی عیسویں میں وہ اس تیخانے کی صفائی کر رہے تھے تو اس میں سے تین صحابہ کی جانب تین لاشیں برامت ہوئی اور ان لاشوں پہ کے جو مقبریں تھے ان کے جو لاشیں تھی ان کے جو تابوت تھے ان پہ جو تاریخ لکھی گئی تھی اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تینوں اشخاص تو یہ تھے یہ صحابی تھے اور یہ ہم تو صرف ایک صحابی سے واقف ہیں جو حضرت ابو ایوب صحابی تو وہ در حقیقت فصیل کے باہر دفم تو یہ تین صحابی جو تھے ان کی لاشیں اس تیخانے سے برامت ہوئی گلاٹہ ٹاور کے گلاٹہ ٹاور کے تیخانے سے تو اس پہ پہ تحقیق ہوئی تو پتہ جلا کہ یہ تینوں صحابی تھے ان کو نام میں نے لکھے ہیں تو پھر یہاں ایک مسجد دن آ دی گئی جس کو اسی تیخانے اس تیخانے کو بدل کے مسجد نے تبین کر دی گیا تو یہ مسجد اس تیخ آنے کے اندر واقع ہے چاہاں ہومن اس مسجد تک نہیں پہنچ پاتے لوگ لوگ نہیں جاتے جانتے نہیں تو تیخ آنے میں واقع ہے اور وہاں ان تینوں صحابہ کی قبرے ہیں